جے کے انہیے کے رہنما اور حالی میں انہوں نے یوکی پین پی کو بھی جوائن کیا جناب محمود کشمیری صاحب سے ان کو بلکم کرتا ہوں اور ان سے گزارش ہے کہ وہاں ہے اور اپنے خیالات کا ادار کریں بہت شکریہ صاحبی صدر صدر دارک صاحب زمانہ خصوصی صدر شاہد قدرین کشمیری صاحب صدر ناصر عزیز خانج صاحب بھاری عتیق صدر اور باپی سب دوستوں کو سلام بہت سارے دوستوں نے بہت سارے باتیں کی ہیں تفصیل کے ساتھ بات یوں ہے وہ پارٹی جیرمن صدر شاہد قدرین کشمیری صاحب کریں گے صدر ناصر عزیز خانج صاحب میں چند باتیں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں دیکھئے ہماری جو ریاست جمہو کشمیر ہے آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے چھتر سالوں میں ہماری سیاست کے ساتھ کیا کیا کھیل کھیلا گیا ریسنٹلی پانچ اگست دوہزار انیس کو جو کچھ ہوا اس میں پاکستان کی رضا مندی اس میں شامل تھی اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ اپنی ریاست کے حوالے سے اپنی بات جو ہے وہ برپور طریقے سے کریں اور چونکہ اس ریاست کے اندر ایک خوف کا محول ہے اور اس خوف کے محول میں جو ہے وہ سچ بولنا کوئی طرح آسان کام نہیں ہے سچ بولنے کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے کے مطردک ہے تو دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے تقریباً ایک دو مہینے سے ہماری یہ جو پاکستانی زیرے قبضہ جمہو کشمیر ہے یہاں سے خریٹا سے کوٹلی سے اور دیگر علاقوں سے روزگار کی تلاش میں ہمارے نوجوان جو ہیں انہوں نے اپنی ریاست کو چھوڑا اور سمندر میں غرب ہوئی بہت سارے خاندان تباہ برباد ہوئے اگر ہماری ریاست کے مسائل ہماری ریاست کے لوگوں پر فرق ہوتے تو اتری قیمتی جانے جو ہیں وہ ضائع نہیں ہوتی ہمارے دوست ہیں راجہ فریاد خان صاحب شفیر میں ہوتے ہیں اور انہی کے علاقے سے بہت سارے نوجوان جو تھے وہ اس حادثے کا شکار ہوئے تو یہاں سے وہ یونان گئے اور یونان میں انہوں نے بہت کام کیا اور اس کے بعد وہ واپس پاکستانی بگوزہ جمہو ازاد کشمیر میں بھی گئے اور ان خاندانوں سے ازاری جگہ جاتی کیا ہوا یہ کہ جو پولیس ہے ہماری اس پاکستانی اکوبار جمہو کشمیر کی کی یہ خود تو اپنے طور پر کوئی کام کر نہیں سکتے ہیں اور جو بھی اس میک میں بھی آتا ہے اگر کسی کے سپارش ہوتی ہے تو وہ ہی آتے ہیں تو جن ایجنٹس نے ہمارے ریاست کے لوگوں کو بہت بہاری رقم جو انہوں نے دی تھی ایجنٹوں کو ان کے ذریعے وہ اپنی ریاستے چھوڑ کر گئے تھے تو سارے کی سارے ایسوائے ایک دو نوجوان ہو گئی سارے جو ہیں بہت کشکار ہو اور پولیس نے وہ جو ایجنٹس سے ان سے چنگی اچھی بلی جو رقم تھی وہ وصول کی اور وصول کرنے کے پاس جو ہے وہ وہ اپنی جیگو میں انہوں نے رکھ لیا تو راجہ فریاد صاحب نے یہ مسئلہ اٹھایا تو اب یہ ہے کہ ان کے گھر کچھ لوگیں اور ان کو ایک دمکی دی کہ اس پر خاموشی اختیار کی جائے تو میں میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ اس خطے کے اندر جو ہے وہ ہر چیز کو ایک خوف کے ماحول میں رکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس ظلم اور جبر کے خلاف آماز برامر کرتے ہیں تیم تاریخ کو پورے اس پاکستانی اکوپار جمہو کشمیر میں جو ہے وہ ورطال کی کام دی گئی ہے وہ اس لئے دی گئی ہے کہ ہمارے اس خطے کے اندر جہاں جہاں سے پاکستان جو ہے وہ کھرمو روپیہ ہر سار لوٹ کے لے جاتا ہے اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ روزی روٹی بھی ان کو مجسر نہیں ہے جو روٹی انسان کی جو بنیادی ضرورت ہے وہ بھی پاکستان جو ہے ہمارے لوگوں کو نہیں دے رہا ہے اور ہمارے لوگ جو ہے وہ اس کے لیے پروٹسٹ کرتے ہیں اور ان لوگوں کو مار پیٹ کر جو ہے جیلو میں تونوے بند کر دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو آٹا ہمارے اس خطے کے اندر آتا ہے وہ بھی غیر میاری ہوتا ہے وہ کھا کر لوگ بیمار ہوتے ہیں ہماری سرزمین میں اگر ہمارے پاس اختیار ہو یہ جو منگلہ ڈیم ہے جس کی جبری تعمیر ہوئی تھی اور اسی منگلہ ڈیم کے پانی سے اس کی بجلی سے پاکستان روشن ہے مگر اسی ڈیم سے ہمیں جو پانی ہے وہ نہیں مل رہا ہے جب ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اگر یہ پانی ہمیں مل جائے تو میر پر سے لے کر جو ہے وہ ممبر تاک ہماری زمین بہت بڑی زمین کا قصہ ہے اس کا سراب کیا جا سکتا ہے اور ہمارے اس ریاست کے لوگوں کو جو ہے یہ لوگ ہمارا خطہ جو ہے ریاست کا جو وہ خوراق میں خود کفیل ہو سکتا ہے مگر پاکستان کا جو حکمران طبقہ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم کسی بھی طور پر جو ہے اپنے کسی بھی معاملے میں خود کفیل نہ ہوں وہ پاکستان سے ہم خیرات کی جو ہے وہ مہنگ کرتے رہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو خیرات کا سلزلہ ہے اس کو توڑا جائے اور ریاست کے لوگ بجائے اس کے جو خیرات مانگیں وہ اپنے حق کے حق جو ہے جو پاکستان نے ہم سے چھین رکھا ہے اس ہم کو چھین اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے ہماری پارٹی یونائٹڈ کشمیر کیپلز نیشنل پارٹی نے ہمیشہ جو ہے اپنی ریاست کے لوگوں کے لیے آواز بلند کی ہے جب اس اسی پاکستانی آکوپارٹ جمہو کشمیر میں سردار عارف شاہد صاحب آرک پارٹی نیشنل آنس کے چیرمین تھے جب انہیں پاکستان کے اندر قتل کیا گیا تو متحدہ کشمیر پیپل نیشنل پارٹی نے جنیبہ میں جو ہے اس پر احتجاج کیا اور دنیا کے مختلف ممالک میں جو ہے احتجاج کیا پھر پانچ اگست کو جو ہندوستان میں جو ہے ہماری ریاست کی ایک خصوصی حصیت تھی جب اس کا خاتمہ کیا تو یوکے پی این پی یہ پہلی پارٹی تھی جس نے مختلف ملکوں میں اس پر احتجاج کی تو دوستو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے خاص کر کے میں اپنے یوکے پی این پی کے جو کارکن ہیں ان سے یہ گزارش کرو گا کہ آپ لوگ اپنی پارٹی کے جو نظریات ہیں پارٹی کے جو پالیسی ہے اس کے ساتھ جڑے ہیں مختلف جب اسے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے ہماری پارٹی کے خلاف اس پر ہمیں بالکل اس کو سننے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا جو مقصد ہے ہماری جو تحریک ہے اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے آپ دیکھیں پاکستان کے اندر جن لوگوں نے یہ ملک بنایا تھا پاکستان ان کے ساتھ پاکستان کے جو اصل وارث ہیں مالک ہیں جرنیل اور باقی جو طبقہ ہے وہ لوگوں نے محمد علی جناہ کے ساتھ کیا صلو کیا اس کی بہن مدرمہ فاطمہ جناہ کے ساتھ کیا صلو کیا اور باقی لوگوں کے ساتھ کیا کیا اور جن لوگوں نے بھی پاکستان کی بھلے کی باقی ان پر اندوستان کے ایجنٹ کا اعزام لگیا اور پھر ان کو پاکستان سراسل کیا پھر وہ ان کو قتل کیا اور آج پاکستان کے اندر کی جو صورت آل ہے وہ آپ کے سامنے ہیں ہم جو ریاست جمہو کشمیر کے لوگ ہیں جب ہم اپنی ریاست کی بات کرتے ہیں تو وہی پروپے گلڈا جو ہے وہ ہمارے خلاف بھی شروع کیا جاتا ہے لہذا ہمیں پاکستان کے طرف سے یا پاکستان کے صورت کاروں کے طرف سے جو بھی الزامات ہماری پارٹی کے لیڈرشپ پر لگائے جاتے ہیں ہمیں اس کی کوئی پروان نہیں ہے ہم اپنی ریاست کی وحدت کے لیے لوگوں کے حقوق کے لیے جو ہے وہ جد و جہد کرتے رہیں گے دوستو ہمارا جو سب سے بڑا جو ہمارے لیے جو بات ہے ہمارے پاس بتیس ہزار مربع مائل کا علاقہ ہے گلگت بلتستان سبیت یہ جو پاکستانی اکوپیٹ یمو کشمیر ہے یہ بتیس ہزار مربع مائل کا ہمارے پاس یہ علاقہ ہے اور اس خطے میں دولت کی کوئی کمی نہیں ہے اور یہ جو دولت ہے اس کو بے دردی سے روٹا جاتا ہے اور اس درد اس دولت کو لٹوانے میں پاکستان کے سولتکار ہزار کشمیر کے اسمبلی میں بھی اور گلگت بلتستان کے اسمبلی میں بھی پیٹھے رہے ہیں آج تک کسی بھی ممبر اسمبلی میں لوگوں کے وقار کے لیے لوگوں کی روزگار کے لیے یا اس خطے کو جو ہے باوکار بنانے کے لیے کوئی کبھی بھی آواز نہیں بلنکی اس لیے کہ یہ لوگ ریاست جمہو کشمیر کے لوگوں کے نمائندے نہیں یہ جترے بیٹھے ہوئے ہیں یہ پاکستان کی پلٹیکل پارٹی ساری پاکستان کی پلٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اس مقبوضہ علاقے میں وجود ہیں وہ اس کے یہ کارندے ہیں ان کے یہ سولتکار ہیں اور ہمارے جو اس ریاست کے وارس ہے جو اس مالک ہیں اس ریاست کے ان پر اس الیکشن میں جانے کے لیے پابندی ہے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اس ریاست کے اندر جو کوئی پارٹی الیکشن کے لیے جاتی تھی تو اس سے یہ حلب لیا جاتا تھا کہ آپ نے پاکستان کا وفادار رہنا ہے اور ریاست کو جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ علاق کرنا ہے یہ حلب دینا پر اب یہ ہے کہ کوئی بھی ریاست جمہو کشمیر کا جو نوجمان ہے اگر وہ کسی ملازمت کے لیے کوئی درخواست دیتا ہے تو اس کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے خاندان میں اگر کوئی جمہو کشمیر کی آزادی اور ختم اختاری کے بات کرتا ہے تو اس کو نوکری نہیں ملتی ہے اس سے زیادہ جو ظلم اور جبر جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے اگر گلگت بلکستان کے اندر ہمارے بہت سارے جو دوست ہیں وہ شیڈل فور میں وہ اپنا علاقہ جو ہے اگر کسی دوسری علاقے میں جائیں تو پولیس کو جو ہے کوئی انفام کرنا پڑتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں ان کے شراختی کارڈ جو ہے وہ ضبط ہیں ان کے اکاؤنٹ جو ہے وہ بریز ہیں آپ دیکھ رہے یہ ہے کہ یہ جو ہمارا پروشی ملک ہے جو پاکستان کے نام سے جانا چاہتا ہے اس نے ہمارے لوگوں کو کتنا بے فکو بنا رکھا ہے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ دنیا میں اگر کوئی ملک ہے تو وہ ایک پاکستان ہے جو جمع کشویر کے لوگوں کی حق ازادی کی بات ہے اور ہمارے یہ جو سہلت کارڈ ہیں اسی بات کو لے کر کیوں ہے وہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ ہاں دنیا میں باید یہی ملک ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اب پاکستان نے گلگت بلکستان اور یہ جو پاکستان مقبوضہ جمعہ ازاد کشمیر ہے چھتر سال گزرنے کے باوجود جو ہے وہ زمینی راستے سے جو ہے ان دونوں علاقوں کو آپس میں نہیں جوڑا ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہماری اس ریاست کو تقسیم رہنا چاہتا ہے جو علاقے اس کے قبضے میں ہیں وہ چاہتا ہے کہ سریاست کو تقسیم کر کے جو یہ علاقے ہیں ان کو پاکستان کے جو مختلف علاقے ہیں جیسا میں آپ کے ایک مسال دینا چاہتا ہوں جیسا میر پر ہے میر پر کو جو تسیل دینہ ہے یا جیرم ہے اس کے ساتھ اس کو جو ہے جوڑ دیا جائے مظہفر آباد کو ایبڈ آباد کے ساتھ جوڑ دیا جائے رابلا کوٹ کو جو ہے وہ مری کے ساتھ جوڑ دیا جائے یہ ہمارے چکڑے چکڑے کرنا جاتا ہے ہمارا جو سٹیٹ سبجیکٹ ہے ہماری جو شناخت ہے جو ہماری ریاست کے مہاراجہ نے انیس سو ستائیس کو دیا تھا سٹیٹ سبجیکٹ آپ دیکھئے وہی سٹیٹ سبجیکٹ پاکستان نے نائنٹین فیٹی فور میں اس کو ختم کیا اور وہی کام جو اندوستان ہے جو ہے وہ جا کر دوزار انیس میں کیا اب اس پاکستانی اکوپارٹ اکوپارٹ جمہو کشمیر جو آزار کشمیر کراتا ہے یہاں پر بھی جو ہے وہ اس کی اس کی بیشمار خلا برزی ہو رہی ہیں یہاں پر پاکستان سے بہت سارے لوگ آ کر آباد ہوئے ہیں جس طرح سے گلگت بنتیسان کے امدر آباد ہوئے ہیں وہی کھیل کھیل رہا ہے آپ دیکھئے کہ جمہو کے اندر جب یہ دوزار انیس میں جو کچھ اندوستان نے کیا تھا تو جمہو کے اندر وہاں پر کچھ لوگوں نے بڑا خوشی کا حضار کیا ہے اب اسی جمہو کے اندر جو ہے ایک بہت بڑی آباد پلانٹ ہو رہی ہے اور وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہماری سٹیٹ کو پاہل کیا لیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ جو نقصان ہوگا وہ جمہو کا ہوگا یہ جمہو سے جو ہمارے ہندو آباری ریاست کے جو بہن بھائی ہیں ان کی طرح سنے آباد پلانٹ کی جاری ہے آج بھی ہم کہتے ہیں کہ اس خطے کے اندر پوری ریاست کو جوڑنے کے لیے جو ہے وہ ایک ہی راستہ ہے کہ بطر اس ریاست کے جو چھارہ سو چھتالی سے لے کر منیس سو سنتالی تک ہماری جو ریاست تھی ان ریاست کے لوگوں کو جوڑا جائے تاکہ ہم لوگ اپنی ریاست کو قیم کر سکیں اور جو بکھری ہوئی ریاست ہے بکھری ہوئی لوگیں ان کو مدہن کر سکیں اور یہ کسی بھی مذہب کے پرے مذہب کے امیاد پر یہ ممکن نہیں ہے اور ایسا ہوئی نہیں سکتا لہذا یہی ہے کہ ہم سب لوگ مذہب ہم سب کا اپنا اپنا ہے چاہے کوئی مسجد میں جائے گردوارے میں جائے مندر میں جائے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے وہ جائیں مگر جب ریاست کی بات کرتے ہیں تو ریاست ہم سب کی ہے یہ مسلمانوں کے ریاست نہیں ہے یہ بات ذہن میں رکھیں یہ ریاست اس ریاست کے اندر بسنے والے سب لوگوں کی ہے لہذا اس ریاست کو جو جوڑنے کے لیے ہر کسی کو جو ہے وہ اپنا رول ضروری ہے وہ دینا اور اس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ اماری پارٹی متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی اپنی دیاست کے اندر جو جبر ہے جو ظلم ہے وہ چاہے کسی کا تعلق یوکی پی این پی سی ہے یا نہیں جس کے ساتھ جبر ہوگا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں ہمیشہ کی طرح اس کے خلاف آباد بنام کریں گے اور ہمارا جو آلائنس ہے جمہور کشمیر نیشنل انڈیپینڈرس آلائنس جب سے یہ کیم ہوگا ہے تب سے جب بھی کہیں سے کوئی پاکستان کے طرف سے درم جبر ہوتا ہے ہم پاکستان کے سفارت خانوں کو یہ بات مظہرہ کرتے ہیں اور پاکستان کو اس کے لیے بڑی تقلیب ہے وہ چاہتا ہے کہ اس آلائنس کو کسی نے کسی طریقے سے ختم گیا اور بہت کوششیں بھی کی گئی ہیں اور میں آپ دوستوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آلائنس ہمیشہ کی طرح جو ہے ظلم اور جبر کے خلاف کھڑا رہے گا اور وہ لوگ جو ہمیں تقسیم کرنا چاہتے ہیں یا جن لوگوں نے میں تقسیم کر رکھا ہے ان کی موت جو ہے وہ قریب ہے ریاست کے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ قریب ہو رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سوشل ویڈیا کا جو ہے وہ بڑا رول ہے اس سوشل ویڈیا نے بکھری ہوئی ریاست بکھری ہوئے لوگوں کو جوڑنے میں بڑا عام رول ادا کیا ہے اور وہ وقت دور نہیں جب بکھری ہوئی ریاست مطید ہوگی اور ریاست جمہو کشمیر پر تمام قابضین کو یہ ریاست چھوڑنی پڑے گی اور ہماری ریاست جو ہے وہ دنیا میں جو باوکار ممالک ہیں ان کی صفوں میں شامل ہوگی آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی پارٹی کے ساتھ جڑے رہیں گے اور جو دیگر مختلف پارٹیز کے جو لوگ ہیں جو اس آج کی اس محفل میں حجود ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنی اپنی ریڈرشپ سے پوچھیں کہ یہ اتحاد کے راستے میں رکاوٹ کیوں گے جو لوگ جو اس اتحاد کے راستے میں رکاوٹ ہیں ان سے پوچھیں کہ وہ رکاوٹ کیوں ہیں تو پھر جو ہے آپ کو پتا چلے گا کہ رکاوٹ کیوں ہے کیونکہ دشمن کبتے جو ہیں انہی کے لئے یہ خطرہ ہوتا ہے جب مسلم اقوان جو ہیں وہ کسی کے خلاف مدید ہو جاتی ہیں تو پھر ان کے لئے کسی بھی ملک پر قابض رہنا جو ہے وہ نموکن ہو جاتا ہے لہذا اتحاد سے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور یاد رکھیے میں آخر میں یہ ہی کہوں گا کہ جو خوف ہوتا ہے خوف سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دیں اس خوف سے باہرنے کے لئے وقار کا راستہ اختیار کیجئے اگر آپ کی عمر بیس سال ہے یا پچاس سال ہے اگر وہ جبر کے خلاف عزت اور وقار کی جوتجہد میں وہ گزرے اور آپ کی موت ہو جائے اس سے زیادہ شاندار موت کوئی نہیں ہو سکتی اگر سو سالہ زندگی بھی صالت کاری میں چپ لوسی میں گزر جائے تو وہ وہ زندگی بھی میں سمجھتے ہے وہ بڑی فضور قسم کی زندگی کو انسان گزارتا ہے لہذا انسان اور جنوار میں یہی فائد جو انسان ہے وہ سوچ سمجھ رکھتا ہے اور ظلم اور جبر کے خلاف عوض بلاند کرتا ہے اور اسی جبر کے خلاف اس ظلم کے خلاف جو تجہد کرتے ہوئے اس دنیا سے عجید کر جاتا ہے اور آنے والی جو قومیں جو نسلیں ہوتی ہیں وہ اس کو اچھے الفاظ میں یاد رکھتی ہیں آپ سب کا بہت شکریہ شکریہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم